اسلام علیکم کامیہ پاکسان کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا اوسٹ ہتا رسول جب ہم بات کرتے ہیں زیرو انویسمنٹ کی اور چھوٹی انویسمنٹ سے لاکھوں پر کمانے کی تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مزاق ہے یا یہ ویوز لینے کے لیے صرف ہمیں یہ ہوائی باتیں سنا رہے ہیں بھائیو ایسا بالکل نہیں ہوتا بلکہ یہ ممکن ہے اور یہ لوگ بہت سارے اس طرح کر رہے ہیں اور بہت سارے اچھا روزگر کمان رہے ہیں آج آپ لوگوں کے لیے اس کی ایک پریکٹیکل ایگزمپل میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح چھوٹی انویسمنٹ سے یا زیرو انویسمنٹ سے ایک بندہ ڈھائی سے تین لاکھ روپے کمان سکتا ہے کاروبار اور بندہ دکھانے کے پاس پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکیں تو آتے ہیں اس بزنس کے طرف یہ بزنس ہے آنلین ٹی کا ایک بندہ جس نے ایک بائیک لی یا بائیک اس کے پاس پہلے سے موجود تھی اس نے اس کے بیک سائٹ پہ ایک چھوٹا سا باکس لگایا اس کے اوپر لکھا آنلین ٹی ایک بڑا تھرموس لیا اور کچھ ڈسپوزیبل کپ لیا اور مارکٹ کے اندر جا کر چائے بیچنا شروع کر دی اس نے اپنے نمبر جو ہیں موبائل نمبر وہ ساری دکانوں کے پر تقسیم کر دی ہے اور اس طرح لوگوں اس کو خود اپنے دکان پر بلانے لگے اور یہ فریش اور اکوالیٹی کی چائے لے کے دکان پر حاضر ہو جاتا وہ بھی مناسب پرائز کے اوپر ملواتے ہیں اس بندے سے آپ کو اور اسی کی زبانی باقی اس باتیں جانی ہیں اور باقی ڈیٹیل بھی آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ اس نے یہ کام کس طرح شروع کیا اور وہ کتنی ارننگ کر رہے ہیں ڈیلی کے کتنے کبچائے بیچ لیتے ہیں اچھا بھئی آپ کا نام کیا ہے میرے نام محمد سرفراز سرفراز بھئی کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں مجھے اس کام کو شروع کر رہے ہوئے تھا تلیکل چار سالوں میں تو یہ کیسے آئیڈیا آیا تھا بس یہ آئیڈیا ایسا تھا ہم نے کہا تھا چلو 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 میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو پہلے مجھے بھی اچھے لگ رہا تھا کہ یار بار بار تل اٹھا کے لئے کہ نئے ترماؤز وغیرہ پورا لگ رہا تھا لیکن میں نے سوچا کہ جب کرنی روزی ہے تو پھر اس میں شرم کیسی ہے بلکل صحیح بات ہے میں نے ترماؤز لیا اور ایک بائٹ لی اس کے ساتھ پورا سیٹر بنیا ڈیسپورزل کا اچھا تو اس طریقے میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا اب الحمدللہ یہ پورا چوب پورے بھاور پور میں اپنی چاہے جاتی ہے حج کا اچھا جی بٹی ٹی سٹار کے نام سے ہمارا مشہور ہے پوائنٹ اچھا جی تو دن کے کتنے کپ بیچ لیتے ہیں دن میں تقریباً میرے نکل جاتے ہیں تریباً چار سو پانچ سو کپ نکل جاتا ہے چار سو پانچ سو کپ آپ اسی موڈ سیکل پر بیچ لیتے ہیں اور کپ کتنے کا دیتے ہیں 40 روپیس 40 روپیس کا ایک کپ دیتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ 40 کلو دودھماں تقریباً کتنی چاہے بن جاتی ہوگا کتنے کپ بن جاتے ہیں میں آپ کو بکاؤں میں ایک کلو میں تقریباً سات چاہے نکل دیں گے ایک کلو دودھما سات چائے آپ ایڈیا دا دھائیں اس مرنے فی liberté ایک چالیس کلو دودھ میں سے ایک مند دودھ میں سے صحیح ہو گیا تو یہ صبح کتنے بجے آ جاتے ہیں آپ اور شام کتنے بجے تک نو دس بجے تک اچھا مطلب اچھا روزگاہ چل رہے ہیں شکر اللہ پاک کا کام لگا ہو رہا ہے شکر اللہ پاک ہے لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں یا ماشاءاللہ کیا سیٹ اپ بنا ہے وہ آپ نے لیکن میند کرنے والے وہ آپ کو اندرسان کرتا ہے آپ میند کر رہے ہیں اللہ پاک رسک دے رہا ہے تو کس جگہ ہی پر انشاءاللہ ممیٹل آپ کو چلیں آپ سے ملکے بڑی خوش ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت کریں اور بھی سیٹ اپ اس طرح کے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ سوچ رہے ہیں کہ چھوٹا 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 سیٹ اپ جیل سے مختلف جگہوں پر بنایا جاتا ہے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اور سکری سروس کو اور بڑھایا جاتا ہے یہ سکر باولپور میں ہی نہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ کسی اور جگہ بھی اس کو اپلائے کر رہے ہیں نہیں یہ باولپور شہر میں اس ہی مارکٹ میں آپ رہتے ہیں یا آگے پیچھے میں چلے جاتے ہیں نہیں فیلوک تو اس ہی مارکٹ میں ہے کیونکہ میں اکیلا کام کرتا ہوں اگر مطلب ہے کہ اپنے ساتھ ورکر وغیرہ بڑھاؤں گا تو پھر انشاءاللہ باولپور میں بھی یہ چلے گا سسٹم اچھا جی صحیح ہے بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ٹھیک ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ کاروبار جس نے کرنا ہے اس کے لئے بہت سارے رستیں اور بہت سارے وسائلیں کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے انسان مشکل خود بناتے ہیں ہاں مشکل خود بناتے ہیں اگر آپ محنت کریں گے تو آپ اس کا فعل ملے گا ہاں محنت نہیں کریں گے تو اس بھی نہیں ہوگا صحیح ہے انشاءاللہ دیکھیں ہم نے قدم اٹھایا ایک قدم ہم نے اٹھایا آگے اللہ نے ہماری مدد کی اللہ نے مدد کی تو انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں کوئی رینچن نہیں ہے چلے ٹھیک اثر فراد بھی بہت شکریہ آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بھائی آپ لوگوں نے سنا کہ وہ ڈینڈی کے سڑھے چار سو سے پانچ سو کپ چائے بیچ لیتا ہے ایک کلو میں سات چائے بنتی ہیں اور سو روپے کلو بھی اگر دودھ ہم لگائیں ہمارے علاقے میں یہ جس علاقے میں یہ شخص کام کر رہے ہیں یہاں دودھ ابھی بھی سو روپے کلو اچھا دودھ مل جاتا ہے سو میں سات چائے کا مطلب یہ ہے کہ پر چائے جو اس کی کاؤسٹ ہے دودھ کی وہ چودہ روپے ہے گیس اور باقی ساری چیزیں اس میں شامل کریں اگر اس کا ٹرائولنگ ایکسپینس یہ وہ اور جو ڈسپوزیبل کپ ہے تو اس کی لاغت چھے روپے کے لگ بگ ہے تو ٹونٹی روپیز کی جو اس کو چائے کاؤسٹ کر رہی ہے وہ فورٹی میں سیل کر رہے ہیں جو بیس ہزار روپے کی وہ روز چائے بیچتا ہے اس میں سے دس ہزار روپے اس کو ڈیلی کی بجت اس کو ہو جاتی ہے اور اگر مہینے میں وہ پچیس سے تیس دن کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈھائی سے تین لاکھ روپے مہینہ کمار رہا ہے جو کہ بڑا ہی اچھا روزگار ہے شاید بہت سارے میرے پڑے لکھے بھائی بھی اتنے پیسے نہ کمارے ہوں جتنے یہ چائے بیچ کر ڈیلی بیس پہ کمار لیتا ہے یہ صبح دس بجے آتا ہے اور شام کو پانچ سے چھے بجے یہ واپس اپنے گھر چل جاتا ہے تو بھائی آپ لوگوں کو بھی اس طرح کے آئیڈیا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور عمد کرنے کی ضرورت ہے جس طرح یہ شخص کام کر کے اس طرح کا آئیڈیا یونیک لے کے چل سکتا ہے آپ بھی کوئی آگے کا آئیڈیا پکڑیں اور اس کو لے کے سٹارٹ کریں جس طرح کہ میں نے اپنی لاس وڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے اپنے محلے یا اپنے علاقے یا اپنے شیئر کے بلگیٹس بن سکتے ہیں وڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا وڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات